پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک بار پھر سے متحرک ہو چکی ہے کل کراچی میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اور پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم نے اپنا یہ پہلا جلسہ کی سربارہ مولانا فضل الرحمان نے جلسے سے خطاب میں ایک بار پھر سے اسناوباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے اشارہ دیا ہے کہا ہے کہ جالی اکمرانوں نے تین سالوں میں پاکستانی ریاست کو غیر محفوظ ریاست اور پاکستانی قوم کو غیر محفوظ قوم بنا دیا ہے آج دنیا آگے بڑھ رہی ہے لیکن پاکستان پیچھے جا رہا ہے رتحال میں ہم خاموش تمشائی نہیں رہ سکتے کیا کہوں نے گفتو کرتے ہوئے ذرہ سنی اپوزیشن لیڈر اور نون لکھ کے صدر شہباز صریف نے بھی مولانا فضل الرحمان کی ہامے ہامل آئی اور اعلان کیا کہ فضل الرحمان کی قیادت میں لاکھوں کا سمندر لے کر اسلام آباد جائیں گے اور حکومت کو دفن کر دیں گے پی ڈی ایم جلسے میں تو شہباز صریف نے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا لیکن مزار قائد پر حاضری اور اینے اور اینے دو سو اون انچاز کے عدداروں سے ملقات میں ان کے موقف میں کچھ تبدیلی نظر آئی شہباز صریف نے کراچی کو صاف سترا دیکھنے کی خواہش کرتے ہوئے کہا کہ دعا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے کراچی بدل جائے کراچی کے ساتھ ہمیشہ سو تیلی ماہ جیسا سلوک کیا اگر ہمیں موقع ملا تو کراچی کو پیریز بنا دیں گے وہ حکومت سے مفاہمت اور مضاہمت کے بجائے صرف شفاف الیکشن کا مطالبہ کرتے نظر آئے شہباز شریف نے کہا کہ شہباز شریف نے گفتو کرتے ہو کیا کا ذرا یہ دیکھیں اب شہباز شریف کا موقع بھی کافی حد تک واضح ہو گیا ہے یعنی نون لیگ اب حکومت گرانے یا اس کو گھر بھیجنے کے لیے نہیں بلکہ اگلے الیکشن کی تیاری میں لگ گئی ہے پیپلز پارٹی بھی اس وقت علاقہ اپوزیشن کر رہی ہے اور وہ بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے الیکشن کی تیاری میں لگی ہوئی ہے بلاول بھٹو زداری سندھ میں جلسے کر رہے ہیں ریلیاں نکال رہے ہیں لیکن عوام کی بات کرنے والے سیاستدانوں کو لگتا ہے کہ عوام کا بلکل خیال نہیں ہے پی ڈی ایم کا کل کا جلسہ سیف ڈے پر تھا یعنی جزن سندھ بھر میں ہر طرح کا کاروبار کرنے کے لیے پابندی ہوتی ہے اور یہ کاروبار اس لیے بند رکھا جاتا ہے تاکہ کرونا کے پھیلاو میں کمی لائی جا سکے کل ہی سندھ حکومت نے کرونا ایس او پیس کا ایک نیا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا اسی دن بلاول بھٹو نے اندرونے سندھ ایک نئی کئی جگہوں پر خطابات کیے جہاں سیکڑوں لوگوں کا مجمع موجود تھا حکومت پی ڈی ایم کے جلسے اور بلاول کے دورے سندھ پر تنقید کر رہی ہے وفاقی وزیر فواد چودری یہ کہتے ہیں کہ کرونا وبا کے دوران جلسوں کی صورت میں قانون اور ایس او پیس کی دھجیاں اڑانا قابل مضمت ہے اپوزیشن آخر کب تک معصوم عوام کی جانوں سے کھیلتی رہے گی فواد چودری کو عوام کی فکر ہے یہ اچھی بات ہے لیکن وفاقی حکومت کی اپنی تین سالہ کارکردگی ریپورٹ کے پروگرام میں اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں بھی سیکڑوں لوگ موجود تھے وہاں بھی کوئی ایس او پیس کو فالو کرتا نظر نہیں آیا حکومت کارکردگی کی تقریب کی ذمہ داری بھی فواد چودری کی تھی اور اس پر وہ خود کو اور اپنی حکومت کو کب تنقید کا نشانہ بنائیں گے اس کا بھی ہمیں ابھی تک انتظار ہے یہ تمام معاملات ہیں پی ڈی ایم آگے کیا کرنے جا رہی ہے حکومت گرانے اس وقت پی ڈی ایم کا مقصد ہے یا پھر اگلے الیکشن کی تیاری اور کیا واقعی لاغ مارش ہو سکتا ہے کیا یہ پی ڈی ایم مل کر استیفے دے سکتی ہے حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج یہ آنے والے دنوں میں بن سکتی ہے اسی پر گفتو کرتے ہیں سینیٹر آن عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوما مائیسات موجود ہیں مسلم بیگ نون سے مسلم بیگ نون سے سینیٹر عبدالقیوم صاحب مائیسات موجود ہیں دونوں مہمانوں کا بوش ہو گیا آن عباس صاحب کل یہ جلسہ ہو گیا حکومت کو کوئی چیلنج لگا اپنے لیے کراچی میں جلسہ ہوا پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام اپوزیشن کی بڑی جماعتیں وہاں پر موجود تھیں کوئی اٹھارہ بیس زار لوگ بھی جمع کر لیا آنے والے دنوں میں یہ پی ڈی ایم چیلنج کر سکے گی حکومت کو عوض بلہم شیطانو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور باب صاحب یہ جو کل جو دھانس اور دھمکی دی گئی میں تو بسکہ اس کو آپرا کہوں گا جو کل ایک آپرا ہوا یہ ہم نے تین سال پہلے بھی دیکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ جب شفظل الرمان صاحب کشمیر ہائیوے کے اوپر اسلامباد میں آئے تھے تو اگزیکٹلی یہی زبان یہی گفتگو اور اسی طرح کے پندرہ بیس ہزار لوگ وہاں پہ بھی موجود تھے لیکن کیا بنا اس جو یہ کل کا اوپرا اور اس کے اور پیچھلے والے میں اگر آپ تھوڑا سا فرق تلاش کریں تو تھوڑا آپ کو سمجھنے میں بڑا آسانی ہوگی پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو لیڈرشپ سٹیج پہ موجود تھی اس کا کراچی کے مسائل سے کیا تعلق ہے اب شہباز شیف صاحب کا کراچی کے مسئلے سے کتنا ایک تعلق ہو سکتا ہے وہ سو آنسو بہائیں وہ سو وہاں جا کے ٹسوے بہائیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ ان کے بھائی اگر تین سال یہاں کے وزیراعظم رہیں تو انہوں نے پہلے سے پہلے کراچی کے لیے کیا کیا اچک زہی کا جو پشتوکھا میلی امامی پارٹی کا کراچی کے ایشو سے کیا تعلق ہو سکتا ہے بی این پی میگل کی اگر سٹیج کے اوپر لیڈرشپ بیٹھی ہے تو اس کا کراچی سے کیا تعلق ہے اسی طرح دیکھ لیے اسفن دیار والی صاحب کی پارٹی کا فنزو جمان صاحب کا یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ار ریلیونٹ ہیں یعنی کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو کہ کراچی سے ار ریلیونٹ ہے وہ سٹیج کے اوپر بیٹھی تھی نمبر وان نمبر ٹو آپ آڈینس کو دیکھئے کہ اگر آپ آڈینس میں پی ڈی ایم کی سب سے بڑی جمعہ نون لیگ کا ایک جھنڈہ آپ دھونڈ پائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پولیٹیکل ریلی نہیں طلبہ جو مدرسے کے طلبہ ہیں ان کا ایک وہاں پہ شو تھا تمام کے تمام جھنڈے جمعیت علماء اسلام کی اور ان طلبہ جو مدارے سے لائے گئے تھے ان کے تھے تیسری امپورٹنٹ چیز نوٹ کرنے کی اس سے پہلے جب پی ڈی ایم آئی تھی تو ایک ایجنڈہ لے کے آئی تھی کہ وہ جناب پی ڈی ایسے استیفہ لے گی حکومت وقت سے استیفہ لے گی کل اگر آپ بتائیے آپ کو ان کے ایجنڈے میں سے یہ جتنی کو پچیس تیس چالیس تقریریں ہوئی ہیں کوئی ایک ایسا ایجنڈہ بتا دیجئے جس سے پتا چلے کہ آخر پی ڈی ایم چاہتی کیا ہے اگر تو پی ڈی ایم کا اس وقت یقیناً استیفہ ان کا ایجنڈہ نہیں رہے کیونکہ آپ کو میں بتا دوں ان کی جو اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں فضل ایمان صاحب نے استیفہ کی آپشن رکھی تھی جس کو مسلم نگمین کے لیڈر نواز شریف صاحب نے فوری طور پر کر دیا شہباز شریف صاحب نے جو گفتیوں کی انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم میں چاہتی ہے کہ ملک میں مہنگائی میں کمی ہوں بیروزگاری میں کمی ہوں عوامی مسائل حل ہوں کراچی صاحب ستھرا نظر آئے کراچی کے مسائل حل ہوں تو شہباز شریف صاحب کا ایجنڈہ تو بڑا واضح تھا اگر یہ ایجنڈہ واقعی ان کا تھا تو یہ تین سال سے کراچی تشریف کیوں نہیں لے آئے مجھے تھوڑا ہی بتائیں اور اگر تین دفعہ ان کے بھائی کی اتنی حکومت رہی ہے تو کراچی کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے اگر آپ آج بھی ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے کہ ان کے بھائی اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ اسٹیفے دینے سے حکومت نہیں جانے لگی کیونکہ پیپلز پارٹی والے اسٹیفے نے دینے اور حکومت زمنی تخابات کرا دے گی اور اگر وہ مہنگائی کا رو نہیں آئے تھے فار ایجنپل میں مان لیتا ہوں کہ ان کو اتنی پرواہ ہے کراچی میں مہنگائی کی تو مہنگائی تو پیپلز پارٹی سے ریلیٹیٹ ہے اگر آٹا کراچی میں مہنگا ہے تو وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے نہیں ہے وہ مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے اگر گھی مہنگا ہے تو وہ مراد علی شاہ صاحب کی وجہ سے ہماری وجہ سے تو نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ وہاں ہماری وجہ سے نہیں آئے یہ پیپلز پارٹی کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے آئے ہیں بیسیکلی اصل جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو پروو کرنا تھا کہ ہم تمہیں جو ان کی ازبان ہوتی ہے ہم تمہیں تمہارے گھس میں گھس کے ماریں گے یہ وہ پوائنٹ پروو کرنا ہے کہ ہم بغیر پیپلز پارٹی یہ کراچی میں جلسہ کر سکتے ہیں اور یہ اس کو پاور شو کرانے رہے ہمارا تو اسے کنسرن ہی کوئی نہیں ہے اور ارریلیونٹ لوگ جن کا کراچی سے کوئی کنسرن نہیں وہ ہمیں تھرٹ کیا کر سکیں گے جو پولیٹیکل پی ڈی ایم ہمیں یہاں پہ پنجاب یا کی پی میں ہمارا کچھ نہیں کر سکی وہ کراچی میں کیا کرے گی اگر ان کو اتنی ہی تکلیف یہ کل پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا آج پرائم نیسٹر نے الیکٹرال ریفارمز کے معاملے پر شہباز شریف صاحب کو خط بھی لگ دیا میں اس کا جواب آپ سے لیتا ہوں آپ کی طرف واپس آتا ہوں یہ کل کراچی میں جلسہ ہوا ہے یہ سندھ حکومت کے خلاف تھا یہ وفاقی حکومت کے خلاف تھا کراچی میں اگر کچھ خراب ہو رہا ہے کراچی کی خرابی کی ذمہ داری صرف وفاقی حکومت کے ان تین سالہ وفاقی حکومت کی ہے یا تیرہ سال سے وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ان کی ہے اس سے پہلے پانچ سال آپ کی اپنی حکومت رہی جا عرباب بہت میربانی دیکھیں اس جو ہوتا ہے نا پارلیمانی سسٹم آف گورنمنٹ یا ملک میں اگر ڈیموکریسی ہو تو اس کے اندر ایک اپوزیشن کا رول ہے ایک حکومت کا رول ہے حکومت یہ کوشش کرتی ہے کہ وہ لوگوں کی خوشحالی کا کام کرے تاکہ اپوزیشن کی آواز میں وزن نہ رہے اور اپوزیشن یہ دیکھتی ہے کہ اگر لوگ خوشحال نہیں ہیں بدعالی کا شکار ہیں اور ان کے کوئی مطالبات ہیں تو وہ گورنمنٹ پر پریشر ڈالتی ہے یہ ایک ہمارا ایک آئینی راستہ ہے جس کے مطابق کراچی میں جلسہ کرنے کا مطلب نہ پیپل پارٹی کو نیچہ دکھانے کی بات ہے نہ صرف کراچی کے مسائل کے مسائل ملکی سطح کے تھے اور ابھی حالی میں آپ نے دیکھا کہ تاریک انصاف نے اپنے تین سالہ کارگردگی کا سیلف کانگریچولیٹری ایک میڈیا پریزنس کی اور وہ کیا مسئلہ یہ ہے دیکھیں میں دیکھ رہا تھا اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ کاش کے کچھ اچھی چیزیں بھی آئیں اور کچھ ہیں مثلا افوریسٹیشن کی اوپر ایک سوچ ہے جو بڑی مصبت سوچ ہے مکان بنانے پہ ایک سوچ ہے جو مصبت لیکن عملی طور کی اوپر اس کی کیا ریزرٹس ہیں یہ دیکھنا ہے میں دیکھ رہا تھا تاریک انصاف کا مینیفیسٹو سامنے رکھ کے جو سکسٹی ون پیجز پہ ہے آپ بھی کار باب اس پہ نظر دولانا پہلا اس کا چیپٹر جو ہے وہ اکاؤنٹیبیلٹی پہ ہے ابھی آپ یہ دیکھیں کس دپارٹمنٹ کی اکاؤنٹیبیلٹی ہوئی ہے آپ دیکھیں وہ بلدیہ کب واقع ہوا تھا لوگ جل گئے مر گئے کوئی وہاں کاؤنٹیبیلٹی اگلا پھر واقع ہوگا آپ کی اکاؤنٹیبیلٹی کا صرف تلوار جو تھی وہ اپنے پولیٹیکل آپونینٹس کی اوپر سیلیکٹیو لی پارٹیوں پولیٹکس میں بھی پارٹی وہ جو ان کے اقتدار کو خطرہ ہے وہ ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے